اور کہا گیا کہ جادوگر یہ بہت اہم لفظ ہے اس میں وہ واقعہ اشارتاں آ رہا ہے جس کا دو دن پہلے وعدہ ہوا کہا کہ یہ ساہر ہے میجیشین جادوگر اور ان تینوں میں شاید سب سے زیادہ سنسیبل قسم کا ایلیگیشن یہی کہا کہ جادوگر جادوگر کیوں کہا جادو عورتوں کی بڑی کمزوری ہوتی عورتیں جادو سے گھبراتی بھی بہت ہے ضرورت پڑے تو جادو کرواتی بھی آئے لیکن وہ ایک بات کا ٹوپک گناہنِ کبیرہ میں ہے کہ نہیں ایک بیوی نے صرف اپنے شعور کی اٹینشن اپنی طرف کرنے کے لئے جادو کروائے پیغمبر کے پاس آئی پیغمبر نے مسجد سے نکال دیا تو روجا میرے پاس سے عذابِ خدا اس طرح تیرے ساتھ چل رہا ہے کہ اگر میری مسجد میں رہی تو کہیں مسجد میں یہ عذابِ خدا نہ جائے شہید دست غیبِ شیرازی کی گناہنِ کبیرہ کے لس دیکھئے شاید پندرہ یا سولہ نمبر کا گناہ اجادو اس میں یہ حدیث اور اس پر جو ایک اعتراض ہو سکتا کہ رسول بڑے سے بڑے گناہگار کو اس طرح کیوں نکال رہے اس کا جواب بھی ہے وہیں پہ میں نے اس لئے کہا کہ لوگ کہیں گے کہ یہ واقعہ تو سمجھ میں نہیں آتا تو ابھی ٹائم نہیں ہے کہ میں ذرا اپنے موضوع سے ہٹوں لیکن جادو عورتیں بہت گھبراتی ہیں یعنی اگر کسی کے بارے میں پتہ چل جائے کہ جادو گھر ہے کسی علاقے کے بارے میں پتہ چل جائے سکسٹیز کے اندر ناظماباد میں مکانات کی بڑی قلت تھی شاہ خالی رہتا ہے جس کے سامنے سے میں اپنے سکول پڑھنے جاتا تھا بھئی یہ کیوں خالی ہے کہا کسی محلے والوں کی دشمنی ہو گئی مالی کے مکان سے انہوں نے خبر پھیلا دی ہے کہ اس کے اندر کوئی جن رہتا ہے چڑیل رہتی ہے کوئی صاحب رہتے ہیں کوئی سرکٹا بھوت رہتا ہے چنانچہ نتیجہ ہیے کہ جب کوئی مکان دیکھنے آتا بھی ہے کہ ناری فضول باتیں ہیں سستا مکان ملہ لے لو اس کے گھر کی عورتیں گھبرا جاتی کہ بھئی ہمیں اپنے بچوں کی زندگی پیاری ہے ہماری بیٹی میں جنویں چڑ گیا تو اتھارے گا کون اسے ہمیں نہیں چاہیے مکان کیا وہ پھٹ پڑے وہ سونا جس سے کٹے کان یا ٹوٹے کان جو بھی ہو تو خلاصہ یہ ہے کہ جادو عورتوں کے لئے بہت خطرناک چیز نہ خود جائے جادو گھر کے قریب نہ بچوں کو جانے دے اور دیکھیں اس کی دلیل وہ واقعی اعلانِ رسالت کے بعد مکہ کی ایک گلی سے گزر رہے دیکھا اسی سال کی ایک بڑھی عورت جس سے چلا نہ جائے پانی کی مشک اٹھا کے لے جا رہی پانی کی مشک بھی اٹھا کے دیکھئے پانی کتنے بھاری چیز کا نام ایسا لگ رہا اس کے گھر میں مرد تو مرد کوئی جوان عورت بھی نہیں ورنہ اسی سال کی بڑھیا کو پانی کی مشک نہ اٹھانا پڑتی اور پانی ضرورت کی چیز بھی پیغمبر آگے بڑھے اور کہا کہ اے زہیبہ یہ مشک مجھے دیجئے میں اٹھا کے آپ کے گھر لے جاتا ہوں اس نے دیکھا پچاس سال کا ایک مرد شریف دل نہیں چاہ رہا تھا پیغمبر کو زحمت دے لیکن خود اپنی حالت ایسی نہیں ہے کہ پانی کے مشک گھر تک لے جائے پیغمبر کے حوالے کیا پیغمبر نے یہ مشک اٹھا کے اس کے گھر پہنچائی اس نے پیغمبر کو دیکھا اسی سال میں جو مکہ میں رہ رہی روس جاننے والے پیغمبر کو دیکھا اس کی آنکھوں میں آسو آگئے کہا کہ اے شخص تو نے میرے ساتھ اجنبی ہونے کے باوجود اتنی ہمدردی کی اور میں اس پوزیشن میں نہیں کہ تیری تیرا کسی طرح بھی احسان اتار سکوں کچھ پیسے بھی ہوتے تو کسی مزدور سے پانی منگواتی اب میرا دل چاہتا ہے کہ مکہ کے اس خونخار ماحول میں تو جیسا شریف آدمی اپنی شرافت کے ساتھ باقی رہے تو میرا ایک مشورہ مان لے اور وہ یہ کہ مکہ میں آج کل ایک جادو گھر آیا ہوا اور جہاں اس کا جادو پہنچا جھگڑے ہنگامے فتنہ فساد لڑائی دنگے اس کے خریب نہ جانا ورنہ تیری شرافت ختم ہو کے رہ جائے گی تو بھی ویسے ہی بن جائے گا پیغمبر نے سر جھکا لیا کہا اے ضعیفہ آپ کے مشورے کا شکریہ مگر میں اس پہ عمل کر ہی نہیں سکتا گھبرا گئی بیٹا تو تو ویسے بزرگوں کے بات ماننے والا بڑا شریف بڑا سعادتمند نظر آ رہا کیوں کہا اس لیے کہ وہ میں ہی ہوں جس کے بارے میں آپ مجھ بھی کو مشورہ دے رہی ہیں بے اختیار اس نے کہا کہ پھر تو نے یہ میری مدد کیوں کی جادوگر ہے جھگڑا ڈلوانے والا فتنہ کرنے والا فساد کرنے والا پھر تو نے میری مدد کیوں کی ہے کہا جو میں پیغام لے کے آیا ہوں اس پیغام میں یہ ہے کہ اور غریب پریشان حال اور مصیبت زدہ کی مدد کرنا چاہے کافر ہو چاہے مشرق ہو چاہے بتپرست ہو چاہے اجنبی ہو یہ بتپرست حورت کلمہ اسلام نہیں پڑا ورنہ پیغمبر کے بارے میں جبلہ نہ کہتی اللہ کا رسول دو کافر ہو مشرق ہو بتپرست کے بارے میں بھی یہ کہے کہ میرے پیغام کی بنیاد یاد رکھیے مکہ کا جب کا یہ واقعہ ہے نماز واجب نہیں ہوئی روضہ نہیں آیا حج نہیں آیا خمس نہیں آیا حجاب واجب نہیں ہوا گھانا حرام نہیں ہوا لیکن پریشان حال کی مدد واجب ہو گئی یہ اسلام کا فاؤنڈیشن سٹون ہے جس دنیا میں آج کل آپ رہ رہے ہیں آئیسولیشن کی دنیا یا شیخ اپنی اپنی تیک آج کی دنیا کا اصول بیٹے کے پاس باپ اور ماں کو دیکھنے کا ٹائم نہیں ہے مگر یہ اسلام نہیں اسلام اگر آج کوئٹہ کے اندر اتنا بڑا سانحہ پیش آیا اور اگرچہ ابھی پوری تفصیل نہیں آئی مگر ایک سو اکیس چہادتوں کے بارے میں اندازہ ہے کہ نائنٹی پرسن صاحبان ایمان علمدار رول دو ایمان باروں کے بیچ میں جب ہم کے دماغے ہوئے تو یہ نہیں ہے کہ وہ یہاں سے سیکڑوں ملدور کا علاقہ اور ہم تو انڈیا کے رہنے والے ہمارا پاکستان سے کیا تعلق اسلام کا بنیادی پتھر یہ ہے کہ خریب پریشان حال مستعظف کمزور جہاں بھی ہو وہاں تمہیں اس کی مدد کرنا ہے اللہ کے رسول نے خالی زبان سے نہیں کہا ایک بت پرس بڑھیا کے پانے کے مجھ اٹھا کے اس کے خر تک پہنچائے تو یہ لفظ جو آیا کہ یہ جادوگر یہ اسی لیے آیا کہ عورت پیغمبر کا نام سن کے خبر آ جا اپنی اولاد کو بھی رسول کے قریب نہ جانے دیں